اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر کائٹ ایم ڈاکٹر برحان زاہد ایم بی بی ایس تھرڈ ایر سی ایم ایس خاریہ میڈیکل کالیج سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے یو ایچ ایس نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی ویب سائٹ کے اوپر نوٹیفکیشن جاری کی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کا میریٹ کیا رہنے والا ہے اور یو ایچ ایس کی سیکنڈ لسٹ افیشلی کب اناؤنس ہوگی کب لسٹ لگے گی اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کے لیے ایک خوش خبری ہے میریٹ کیونکہ کافی کم آ چکے اور جن بچوں کے ایڈمیشن ہوگے ان کے لیے میں نے ایک فری میں ویڈس ایپ گروپ بنایا ہے جس کے اندر تمام کالجیز کے بچوں کو ایڈ کیا جا رہا ہے اور ان کو تمام بچوں کو گائیڈ کیا جائے گا فرسٹر ایم بی بی ایس کے حوالے سے کہ کیسے آپ نے پڑھنے ہے اور کمپلیٹ سٹڈی سکیجول ان کو بتایا جائے گا تو مجھے ابھی ورسائی پر ٹیکسٹ کریں میں ڈراب کر رہا ہوں اپنے نمبر اور اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہن نئی آنوالی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے سٹڈینٹ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں نوٹیفکیشن کی طرف نوٹیفکیشن آپ کے سامنے سکرین پر شہر ہے دوسری سیلیکشن لسٹ برائے پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجیز امید واران کے لیے اہم اطلاع پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجیز کے لیے دوسری سیلیکشن لسٹ آج شب جاری کر دی جائے گی مطلب لسٹ جو ہے پتھلی فرسٹ لسٹ کی طرح آج رات کو ہی آئے گی مطلب گیانہ دس گیانہ کے بعد ہی لسٹ آئے گی دوسری سیلیکشن لسٹ میں ایم بی بی ایس کا کم از کم میرٹ سیونٹی تری پوائنٹ فائی اور بی ڈی ایس کا آخری میرٹ سیونٹی ون پوائنٹ زیرو رہنے کا امکان ہے انہوں نے یہ ایگزیکٹ میرٹ نہیں آپ کو بتایا لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے پلس مائنس ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ مطلب سیونٹی تری پوائنٹ فائی جیسے کہ آپ کو پتھا ہے فرسٹ لسٹ کے اندر آپ کو ایم بی بی ایس کو جو میرٹ نظر آیا تھا وہ سیونٹی نائن پرسنٹ پر سٹاپ ہوتا ہوتا ہے دوسری لسٹ کے اندر بہت زیادہ کمی نظر آئی ہے سیونٹی تھری تک میرٹ فال کی ہے اب تیسری لسٹ بھی لگنے کے چانسز ہیں اس کا میں آپ کو ایکسپیکٹڈ کلوزنگ میرٹ بتا دوں گا لسٹ پر کام جاری ہے دوسری سیلیکشن لسٹ رات بارہ بجے سے قبل یو ایچ ایس کی ویب سائٹ پر جاری کر دی جائے گی دوسری سیلیکشن لسٹ میں نئے داخل ہونے والے امیدواران کے لیے متعلقہ کالجوں میں فیز جمع کروانے کی آخری تاریخ اٹھارہ جنوری ہے وہ امیدوار جو دوسری سیلیکشن لسٹ میں اپگریڈ ہوں گے انہیں نئے کالجوں میں فیز جمع کروانے کی ضرورت نہیں تاہم نئے کالجیز میں جوائننگ لیٹر جو ہے آپ نے وہ جا کے صرف جمع کروا دینا ہے کہ ہم نے اس کالج کو جوائن کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے فردر بتانا ہے کہ ہم اپگریڈیشن چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں وہ وال لیٹر ایک آپ نے بتانا ہے اب بات کرتے ہیں تھرڈ میرٹ لسٹ لگے گی اگر لگے گی اس کا ایکسپیکٹی کلوزنگ میرٹ کیا ہوگا لیکن سٹوڈنٹ اس سے پہلے میں ڈسکریپشن باکس میں اپنا انسٹرگرام کا لنک بھی ڈراؤپ کر رہا ہوں اگر آپ کو تمام اپ ڈیٹس چاہیے تو مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا مت بھولیے گا اب بات کرتے ہیں کہ تھرڈ میرٹ لسٹ لگے گی امید یہی کی جا رہی ہے کہ تھرڈ میرٹ لسٹ لگے گی اور اس میں میرٹ کافی کم آنے کے چانسز ہیں امی بی ایس کے ایکسپیکٹی کلوزنگ میرٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ سیونٹی ٹو پرسنٹ تک گننے کے چانسز اور اگر بی ڈی ایس کی بات کریں بی ڈی ایس کا میرٹ جو ہے وہ سیونٹی ون تو سیکنڈ لسٹ میں ہے تو بی ڈی ایس کا جو میرٹ ہے وہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ تک فال کرنے کے کافی زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی چنل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ